اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی آج ہم جس ٹوپک پہ بات کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے اس کا نام ہے کہ پاکستان سے باہر کیسے جائیں آپ ملک سے باہر کیسے جا سکتے ہیں دیکھئے ابھی ہم کوئی یہاں پہ بحث نہیں کر سکتے کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے برین ڈرین کیا ہوتا ہے ریورز برین ڈرین کیا ہوتا ہے آپ میں سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کے سامنے کچھ گزارشات کچھ ارز کرنا چاہتا ہوں کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں آپ کی مرضی آپ جائیں آپ خود ذمہ دار ہیں آپ نہ جانا چاہیں آپ نہ آ جائیں لیکن تجربے سے جو سیکھا ہے میرا کوئی ایک ستیس ممالک کا سفر ہو چکا ہے وہ میں سوچا میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان سے باہر آپ آسانی سے کیسے جا سکتے ہیں پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کے بدترین پاسپورٹ میں سے ایک ہے یعنی پاکستان میں آپ پیدا ہو گئے پاکستانی پاسپورٹ آپ کے پاس ہے تو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں بیزے کے اور تمام چیزوں کے لیے لیکن ہلکے ہلکے اس کو آپ امپروف کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ویکی پیڈیا پہ جا کے میں آپ کے لنک ان تمام جتنی بھی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں جتنے آپ کو طریقے بتا رہا ہوں ان تمام کے لنکس جہاں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے تو اس ویکی پیڈیا پیش پہ چلے آئے جہاں پہ لکھاوا ہے کہ کون کون سے ممالک میں پاکستان کا ویزا اون آرائیول ہے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر یا پھر آپ ای ٹی ہے وہ آن لائن جو ویزا ہوتا ہے آپ اس کے سرور لے سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ دس ڈالر کا ویزا لے سکتے ہیں آزربائیجان کا 24 گھنٹے میں آجاتا ہے ویب سائٹ پیلنگ پہ کلک کیجئے میں ڈھون کے ویب سرکلنگ یا پیس بھی کر دوں گا اپلائے کیجئے آپ آزربائیجان چلے جائیں اسی طرح دس ڈالر کے اندر سری لنکا کا ویزا مل جاتا ہے مالدیبز کا ویزا اون آرائیول ہے آپ کینیا جا سکتے ہیں تونیزیا جا سکتے ہیں مٹگاس کر جا سکتے ہیں بہت سارے پچیس چپیس ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ویزا پاکستانی پاسپورٹ پہ یہاں تو آپ کو چاہیے ہی نہیں ہوتا یہاں پھر آپ کو ویزا اون آرائیول مل جاتا ہے آپ وہاں پہ کم سے کم چلے جائیں یقین جانئے جتنے روپوں میں آپ کے لاش یا کالام کا ٹرپ کرتے ہیں اس سے کم پیسوں میں آپ کا سری لنکا کا ٹرپ ہو سکتا ہے اس سے کم پیسوں میں آپ کا دوبئی کا ٹرپ ہو سکتا ہے اس سے کم پیسوں میں شاید آپ کا دو سے تین دن کا مالدیو کا یا ترکی کا ٹرپ بھی ہو سکے مگر ہم لوگ وہ نہیں کرتے جب ہلکی ہلکی آپ ویزے یہ سارے ٹھپے سٹیمز لگوائیں گے اپنے پاسپورٹ کے اوپر تو آگے کی ویزا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بھومنے کے لیے پاکستان سے باہر چلے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو ایکسپوریر ملے گا آپ دنیا دیکھیں گے آپ کرنسی ایکسچینج کریں گے ٹائم زون کا فرق آئے گا تو آپ کو بہت اچھی چیز سیکھنے کو ملے گی اور وہ یہ ہے کہ کسی اور کا سچ بھی سچ ہو سکتا ہے ہم لوگ ڈیفرینس آف اوپینین کو برداشت نہیں کرتے ایک بندہ اگر کچھ بول رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس ایکسپوریرینس ہو ہو سکتا ہے کوئی تجربہ اس کا ایسا رہا ہو ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو ہو سکتا ہے اس نے بند کمروں کے اندر کچھ میٹنگز ایسی اٹینڈ کی ہوں جو آپ بہار لوگ میڈیا پہ نہیں دیکھ سکتے لیکن جیسے ہی آپ کو پتا لگتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں یا جو سوچتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں وہ آپ کی خلاف بولتا ہے تو آپ اگدم سے سیخ پا ہو کے اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں اور اس سے بدزان ہو جاتے ہیں تو بہار ٹریبلنگ کرنے سے بہار لوگوں سے ملنے سے سب سے پہلا جو فائدہ ہوتا ہے گناہ کیسے کہتے ہیں ظلم کیا ہے جسٹس کیا ہے انصاف کیا ہے میانہ روی کیا ہے اعتدال کیسے کہتے ہیں سب لوگوں کو ایک جیسا ساجہ رکھنا ایکوالیٹی میں رکھنا کس کو کس طریقے سے کہتے ہیں ایمپلائیمنٹ کیا ہوتی ہے رسک کمانا کیسے ہوتا ہے تمام چیزیں یہ ہم نے ایزمشنز لیوی ہوتی ہیں پیدائشی طور پر یا اپنے ماحول سے ان سب کے اندر نکھار آتا ہے ان سب کے اندر بہتری آتی ہے ان سب کے اندر کریکشنز آتی ہیں جیسے نہیں مارکیٹ اپنے آپ کو کریکٹ کرتی ہے سٹوک مارکیٹ اپنے آپ کو کریکشن پہ لے کے آتی ہے ریل اسٹیٹ اپنے آپ کو کریکشن پہ لے کے آتی ہے انسان کو کریکشن پہ جانا ہو تو وہ سفر کر لے تو میں پھر کبھی بات کروں گا سفر کے کون کون سے فوائد ہوتے ہیں وہ آج کا ٹوپک نہیں ہے آج کا ٹوپک تو ہے کہ مجھ سے باہر کیسے نکل سکتے ہیں کیسے جائے جا سکتا ہے تو پہلا طریقہ تو ٹوریزم کا ہے دوسرا طریقہ ہے پڑھائی کا آپ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں آپ کو امریکہ جانا ہے آپ فول بیڈ اسکولیش اپلی اپلائی کیجئے آپ اسے افورڈ کر سکتے ہیں آپ ڈیارٹ یونیسٹری میں اپلائی کر دیجئے ابھی کوویٹ کے بعد یہ ہوگا ہے کہ بہت ساری یونیسٹریز نے اپنی جیاری ٹوفل کی رقارمنٹ ختم کر دیئے آپ فلیڈا انٹرنیشل یونیسٹری میں چلی آئیں میرے سٹوڈنٹ تھے احمد وقاس ڈکٹر احمد وقاس آئی بی اے سکھر کے اندر اب وہ فلیڈا انٹرنیشل یونیسٹری کے اندر اسسیسٹنٹ پروفیسر ماشاء اللہ سے ہو گئے تو آپ کو کوئی نہ کوئی پاکستانی پروفیسر کسی نے کسی یونیسٹری میں مل جائے گا جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے نہ ٹوفل دینا ہے نہ جیاری دینا ہے نہ کوئی سیٹ کا اگزام دینا ہے آپ سمپل ایڈمیشن کے لئے اپلائی کرنا ہے اپلائی کیوں نہیں کرتے ہم بہت مرتبہ در کے ہمارے اپلائی نہیں کرتے کہ جی ہمارا نہیں ہوگا آپ کو کس نے بولا ہے کہ آپ کا نہیں ہوگا سامنے والوں نے بھی اپنی ڈائیورسٹی کے کچھ نہ کرنے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے پاکستانی کے بچے بلائے اتنے ہم نے مسلمان بلائے اتنے فلاں ڈائیورسٹی کے بندے بلائے اس کی اپنی رقائیمنٹ پوری کرنی ہے آپ اپلائی تو کر کے دیکھیں نا اپلائی کرنے سے تو کوئی آپ کو روک نہیں رہا کوئی آپ کو نہیں مار رہا تو پڑھائی کیلئے اپلائی کیجئے امریکہ کے لئے فل بیٹ اسکولرشپ ہے یوکی کے لئے شیوننگ اسکولرشپ ہے دنیا بھر میں پی ایس ڈی کے لئے کوئی پیسے نہیں دیتا یورپ کے اندر پڑھائی فری ہے آپ کو جرمنی جانا ہے سویڈن جانا ہے سویڈن میں اگر آپ پی ایس ڈی کرتے ہیں ساتھ میں وہ آپ کو وہاں کی پی آر دیتے تھے ڈینمارک میں اسی طریقے سے کوپنگن میں یا گیا پڑھ سکتے ہیں میں کیونکہ پڑھا ہوں وہاں سے اس لئے میں بہت اچھی طریقے سے پتا ہے تو بھرل اسے اتنے پیسے آپ کو آرام سے مل جاتے ہیں کہ اپنا خرچہ پانی آپ کو درہا سکیں زیادہ بات ہے آپ پوری فیملی کو نہیں لے آسکیں گے کوئی بہت لگجریس لائف نہیں جیئیں گے لیکن اپنا آرام سے آپ بہت آرام سے گزارہ کر سکتے ہیں آپ سیکیورٹی گارڈ لگ سکتے ہیں اوبر چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی کیفیٹیریا میں کام کر سکتے ہیں آٹھ ڈولر دس ڈولر پندرہ ڈولر بارہ پاؤنڈ پر آور بہت آرام سے مل جاتے ہیں یقین جانئے امریکہ کے اندر ٹیکسی چلا کے آپ اتنے پیسے کما سکتے ہیں جتنے پاکستان کے اندر آپ کوئی شاندار جوپی بھی نہیں کما سکتے ہیں اگر آپ میں کرنے کی ہمت ہے تو تو وہ پیسہ کمالا بھار ملک میں اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں امپلائیمنٹ اپورشنٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں پارٹ ٹائم بھی ہوتی ہیں باقی بھی ہوتی ہیں بی بی سیٹنگ کر سکتے ہیں ٹوشن پڑھا سکتے ہیں اور آج کل تو انلائن کی وجہ سے آپ ہزار کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس پیپل ہوگا آپ کے پاس سارے کاری کاغذات ہوں گے آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہوگا تو بہت ساری چیزیں دنگی میں آسان ہو جاتی ہیں جو پاکستان کی وجہ سے تھوڑی سی مشکل ہوئی بھی ہوتی ہیں تو پہلا طریقہ تو پڑھائی کا ہے اس میں آپ اسکولیش پہ جا سکتے ہیں سیل فائننس پہ جا سکتے ہیں یا کسی ایسے ملک میں جا سکتے ہیں جہاں پہ پڑھائے کے پیسے کوئی نہیں ہے دوسرا طریقہ ہے فیملی کے ثروب آپ کا کوئی فیملی میمبر رہتا ہے آپ کوئی سپونسر کر دیں آپ شادی کر لیں اس کے ثروب چلی جائیں بلکل ویلٹ طریقہ ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے بہت ساری میٹریمونیل سائٹس ہیں آپ چلے جائیں مہاں کے اوپر اپنی پروفیل ڈال دیجئے اگر آپ کو بھانمول سے کوئی بندہ بندی مل جاتی ہے جیسے آپ سے شادی کرنے پر ازامند ہے آنکھ بند کر کے چلے آئیے بہت اچھا ہے کہیں سے بھی گھاٹے کا صدا نہیں ہے تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے ٹیلنٹ ویزا کا بہت سارے ممالک کے اندر بڑی ایکیوٹ شورٹیج ہو گئی ہے ورکرز کی مثال کے طور پر ابھی برطانیہ نے گزشتہ دن آناؤنس کیا ہے کہ اس کو تقریباً ساڑھے دس ہزار لوگ چاہیے جو کہ پولٹری کا کام کر سکیں اور جو ٹرک ڈرائیورز وغیرہ یہ جو ہوتی ہیں بڑی گاڑیاں وہ چلا سکیں ان کے بعد بندے نہیں ہیں بریکسٹ آیا سارے بندے انہوں نے باہر نکال دیا اب بندوں کی شورٹیج پڑ گئی میڈلیس میں جی سی سی مسی طریقے سے اب نیوارک میں چلے آئے ہر دوسرے ریور آپ کو پاکستانی ملتا ہے اب مکہ مدینہ شریف چلے آئے ہر دوسرے ریور آپ کو پاکستانی ملتا ہے تو یہ جو بلیو کالر جوبز ہیں اس کے لیے تو بہت بہت آرام سے لوگ جا سکتے ہیں تمہارا ہم ٹیلنٹ ویزا کی بات کر رہے تھے تو یوکی کا ٹیلنٹ ویزا ہے جب میں نے اس کی ویڈیو بنائی کوئی چھے آٹھ مہنے پہ لے ہو لگائی تو لوگوں نے بولا یہ یہ نہیں ملتا میں کہا جیے اب اپلائی تو کریں اس کے بعد یہ یوٹیوب ویڈیو دیکھ کے کوئی پندرہ بیس لوگوں کو جانتا ہوں جو اپلائی کیا اس میں ایک آدھ کے علاوہ تمام لوگوں کو وہاں کا ویزا مل گیا ایک بچہ ہے جس کے پاس بیچلرز ہے بورے والا سے ہے اس کو بھی مل گیا اب اپلائی تو کریں ان کو بھی تو اپنی ڈائیورسیٹی کے کریائٹی ریمیٹ کرنے ہوتے ہیں اس کا ویڈیو کا لنک بھی یہاں پہ نیچے میں آپ کو دے رہا ہوں اس ویڈیو میں تفصیل سے بتایا آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کیسے فام بڑھنے ہیں کون سے لنک سے کہاں جا سکتے ہیں اسی طریقے سے امریکہ کا ویزا ہے اس کا نام ہے اوون ویزا ایکسٹراؤڈینری ایکسپشل ویزا جس ہے آئینستین ویزا بھی کہتے ہیں جب مجھے ملاتا تو میرے ساتھ اس کو ملاتا وہ گول گرڈٹ کو جو ونڈر مومن کے اندر جو ایکٹریسز ہے اس کو ہے تو پاکستان میں جتنے ہمارے ایکٹریسز ہیں ان کو آرام سے مل سکتا ہے جتنے کھلاڑی ہمارے پاس ہیں ان کو بڑے آرام سے مل سکتا ہے جو کرکٹ کھیلتے ہیں ہوگی کھیلتے ہیں اگر آپ نے اولمپک میں میڈل جیت لیا ہے تو آرام سے آپ کو آنکھ بن کر کے یہ ویزا مل سکتا ہے اب امریکہ آجائے اپلائی کرنے کی دیرے کوئی کوٹا نہیں ہے کوئی کیپ نہیں ہے کوئی ایچ ون کی طرح ریکوائیمنٹس نہیں ہے سمپل اپلائی کریں اگلے دن آگے آپ گرین کارٹ اپلائی کر سکتے ہیں گرین کارٹ کے لیے آپ کو ویڈ بھی نکلنا پڑتا تو امریکہ کا یہ ایکسیپشنل اوون ٹیلنٹ ویزا ہے جس کی ویڈیو کا لنک چاہ پہ نیچے میں آپ کے پاس دے رہا ہوں سیم ویزے کا پروڈرام نکالا ہے دوبئی نے جسے وہ دوبئی فری لانس ویزا کہتے ہیں اس میں آپ فری لانس بھی اپلائی کر سکتے ہیں گولڈن ویزا بھی ہے بزنس ویزا بھی ہے فری لانس والا ویزا بہت عرام سے ہمارے پاس اتنی بڑی فری لانسرز کمیونٹی ہے ہشام سرور صاحب ایک ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کے جتنے چھانے والے جتنے فلوورز ہیں وہ آنکھ بن کر کے اس دوبئی فری لانس ویزا پہ اپلائی کر سکتے ہیں مالٹا نے ابھی ریزنس ویزا نکالا ہے تین سو یورو کے اندر تین سو یورو کے اندر مالٹا کی آپ کو دس سال کی ریزنس مل جائے گی پانس سال بعد جا کے اپلائی کر دیئے پاسپورٹ کے لیے دو چار ہزار اس کی فری سے یورو آپ کو وہاں کا پاسپورٹ مل جائے گا مالٹا کی ریزنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انٹری یورپ میں ہو جائے گی سکسی سیون کنٹریز میں آپ گھر لے سکتے ہیں آپ گھاڑی لے سکتے ہیں آپ بزنس کمپنی کھول سکتے ہیں آپ جوب کر سکتے ہیں آپ شادی کر سکتے ہیں آپ فیملی پال سکتے ہیں سارے کام کر سکتے ہیں تین سو یورو کے اندر ہم لوگ اپلائی نہیں کرتے ہیں اس کا لنک بھی ہاں پہ نیچے دے رہا ہوں سیملر پروگرام شروع کیا ہے آسٹریلیا نے بلکل ایسا ہی پروگرام ہے کوریا کا بلکل ایسا ہی پروگرام ہے جاپان کا جاپان نے ایک پروگرام شروع کیا ہے اس میں اگر آپ ان کے کسی چھوٹے فیجی ماؤنٹین کے آس پاس کے کسی گاؤں میں رہتے ہیں وہ آپ کو گھر فری دے رہے ہیں میرے ایک دوست گیا ہے پانچ کمرے کا گھر فری اس کو ملا ہے جو لنکس وغیرہ ہیں وہ نیچے میں آپ کو دے رہا ہوں اپلائی کیجئے زیادہ ریٹیلز تو نہیں پتا مجھے لیکن آپ اپلائی ضرور کیجئے اسی طریقے سے کوریا کا پروگرام ہے تو امریکہ کے اندر اگر آپ ایگری کلچرل زمین لیتے ہیں اب وائیومنگ سائٹ کے اوپر کے جاتے ہیں یہ آپ کو پانچ سو ڈولر پر ایکر زمین ملتی ہے پانچ سو ڈولر پر ایکر تو پاکستان میں نہیں ملتی کہیں زمین اگر آپ فارمینگ کرنا چاہتے ہیں بلکل اسی طریقے سے سعودی عرب نے نیوم سیٹی آناؤنس کیے وہ ایگری کلچرل میں بہت زیادہ کام کر رہا ہے اپلائی کرتے ہیں اگر ویزا مل جاتا ہے آپ اس ملک میں جاتے ہیں آپ وہاں کے ریزننس کارڈ لے لیں آپ کو پاکستان آنا ہے نہیں لینا ملک میں نہ رہیے آپ کارڈ لے کے واپس آجائے کم سے کم آپ کے اپشن تو موجود ہوگا نا خوش قسمتی سے پاکستان دوال نیشورڈی علاو کرتا ہے تو آپ کو اپنا پاسپورٹ سرنڈر نہیں کرنا پڑتا کسی اور ملک کے لیے اسی طرح جو چھوٹے ملکیں جوپس کے لیے اپلائی کیجئے لیٹویا میں اپلائی کیجئے لیتھونیا میں اپلائی کیجئے اسٹونیا میں اپلائی کیجئے اب اپلائی کیجئے سلواکیا کے اندر سلوانیا کے اندر وہاں اوٹو نیٹورک ہے جسے ہمارا ٹیلنور ہے پچیس سو جوپس آئی میں بندے دھونڈنے بندے نہیں ملتے آپ گریس چلے جائیں آپ ہنگری چلے جائیں بہار نکلنا چاہیں تو جائز طریقے سے لیگل میں باہر جا سکتے ہیں ایسا نہ کریں کہ بیسے بیسے اپلائی کریں انہیں جا کے گائب ہو جائیں یا وہ فوٹو چینج کرواں یا کسی ایجن کو پیسے دے کے کنٹینرز میں جائیں جتنے پیسے آپ ادھر لگاتے ہیں اس سے ون فورت آف دی امونٹ کے اندر نہ آپ بہت آرام سے لیگل طور پر باہر جا سکتے ہیں تو ان چیزوں کے پر سوچئے گا ہم پاکستانی بہت مرتبہ بہت سے چیزوں کے لیے اپلائی نہیں کرتے سوچ کے کہ ہمیں ملے گی نہیں ہمارا نمبر نہیں آسکتا ہم اتنے خوش تصیب ہوئی نہیں سکتے اپلائی تو کیجئے نا جب آپ حرکت کریں گے تو برکت اپنے آپ آئے گی اور یہ نا ہجرت بڑی کام کی چیزیں بڑی ضروری چیزیں مجھے جب بھی کوئی شہر کوئی ملک تنگ کرتا ہے تو میں کسی دوسری طرف نکل جاتا ہوں اسی طریقے سے میں خرخرے سے جان نکل رہی ہوگی وہ آگے پوچھیں فیما کنتم کدھر سے آ رہے ہو کس حال میں رہے ہو تو بندوں بولیں گے ہم تو بڑے ضعیف تھے ہم تو کمزور بنا دئیے گئے تھے بہت کمزور تھے ملتو کسی اور کا تھا ہم گریب لوگ کیا کرتے ہیں ملتو زرداری صاحب کا تھا یا نباز چیف صاحب کا تھا یا عمران خان صاحب کا تھا تو فریشتون کو گھرز ماریں گے بولیں گے جا کی زمین وسی نہیں تھی کہ یہوں نکل جاتے تو اگر آپ کئی نکل سکتے ہیں جہاں پہ آپ آرام سے اسلام پرکٹس کر سکیں جہاں پہ اپنا خیال رکھ سکیں اپنی فیملی کا خیال رکھ سکیں آگے بڑھ سکیں دوسروں کے لئے کچھ کر سکیں تو نکل جانا چاہیے آپ درخت تو نہیں ہے نا کہ جہاں پیدا ہو گئے وہیں کھڑے رہنا ہے اور زندگی پر آپ موم نہیں کر سکتے انسان ہے نا موف کر سکتے ہیں تو موف کر جائیے زمین مشکل آپ کے لئے ہو گئی ہے تو کئی اور چلے جائیے اور زمین آسن ہے تو گھمپر کے واپس آجائیے کچھ نہ کچھ سیکھ کر یہ آئیں گے سفر میں آج تک کسی بندے کو کچھ کھوتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے پاتے ہوئے دیکھا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے مشل راہ ثابت ہوگی شاید کچھ ذہن کھل سکے آپ لوگوں کا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اگر آپ کو اس میں سے کسی پرگرام میں ویزہ مل جاتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا مجھے خوشی ہوگی میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی